ہیلو ایبریون اسلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو میر چینل آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ سے بہت ہی مزے کی ایک ریسپی شیئر کرنے والی ہوں بچوں کے حوالے سے زوریز کو میں کھانے میں جو ہے سوجی بھی دیتی ہوں اور سوجی کھیر اس کی بہت ساری ریسپیز میر چینل پر اویلیبل ہے اور ساتھ میں میں ساگو دانا کھیر بھی دیتی ہوں لیکن آج کل میرا بیٹا میٹھے میں کچھ بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں کھا رہا تھا اور اسی دوران میری امی سے میری بات ہوئی اور میں نے انہوں نے بتایا کہ زوریز آج کل میٹھا نہیں کھا رہا تو انہوں نے مجھے یہ ریسپی شیئر کی بھئی ہماری امیوں کے پاس ہر چیز کا حل ہوتا ہے اور میں ایک بہت ہی کانشیس فدر ہوں اور مجھے میرے بیٹے کے حوالے سے کوئی بھی چیز بتائیں بے شک میری امی ہوں تو میں نے اس کے بارے میں لازمی سٹیڈی کرنا ہوتا ہے جب میں نے اس کے بارے میں سٹیڈی گیا تو یہ تو ایک بہت ہی زبردست ریسپی ہے اور آج کل میرے بیٹے کو کانسٹی پیشن بھی ہے تو یہ تو اس کے لیے بہترین ہے چلی جی باتیں ختم کرتے ہیں اور یہاں پہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے دو چمچ سوجی کے لیے ہیں اس کو اچھی طرح سے سٹین کر لیا ہے ساتھ میں تھوڑا سا میں نے زیرہ لیا ہے اور تھوڑا سا ادھرک ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے بلکل تھوڑا سا آپ نے یوز کرنا ہے اور یہاں پہ میں نے ایک گاجر لی ہے یہاں پہ میں انگریڈینٹس جو ہے اپنی سوجی کے حساب سے یوز کر رہی ہوں آپ نے اگر اسے زیادہ بنانی ہو تو آپ تھوڑے زیادہ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ گاجر میں پوری جو ہے وہ نہیں کٹ کروں گی اور اس کو بلکل بھاریک بھاریک سا کٹ کریں گے اور میرا بیٹا جو ہے 1.5 ویرز کا ہے لیکن اگر آپ کا بچہ جو ہے 6 پلس منت ہے تو آپ جو ہے اس کو میش کریں گے یا کرش کریں گے کرش کرنا بہترین ہوگا اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ وائل کر کے اس کو اچھی طرح سے میش بھی کر سکتے ہیں دن سوجی میں ایڈ کر سکتے ہیں اور گاجر میں جی آئرن ہوتا ہے بچوں کو اس ایج میں آئرن بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور سوجی میں بھی آئرن ہوتا ہے فائبر ڈائٹ ہوتی ہے اور یہاں پیجی سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے پین میں دو چمیں سوجی کو ڈرائے روست کیا ہے یاد رہے کہ آپ نے کوئی بھی دیسی گی یا آئل وغیرہ کچھ بھی یوز نہیں کرنا اس کو صرف ہم نے ڈرائے روست کرنا ہے اور اگر آپ نے سوجی کو سٹور کرنا ہے تو بہت زیادہ روست بھی نہیں کریں گے ہلکی آنچ پہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو ڈرائے روست کرنا ہے اور جیسے ہی سوجی کے دانے بلکل اس طرح الگ الگ سے نظر آنے لگ جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہماری سوجی جو ہے وہ روست ہو چکی ہے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا جو ہے ٹوماٹر کو بھی اچھی طرح سے میں نے کٹ کر لیا ہے ٹوماٹر بھی بچوں کے لیے بہت ہی بہترین ہوتا ہے اور میرے پاس فریز تھا تو وہ اس کا بڑا ہی اچھا پیسٹ بن گیا تھا اگر آپ کے پاس فریش ہے تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کا چھلکا اتار لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کا پیسٹ بنانا ہے اور یہاں پہ جی میں نے تھوڑا سا لیا ہے دیسی گی بچوں کے لیے آپ میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں کہتی ہوں دیسی گی ہی لیا کریں ان کے لیے بہترین ہوتا ہے تھوڑا سا میں نے اس میں زیرا ایڈ کیا ہے اور اس کو ہلکا سا فرائی ہونے کے بعد میں نے اپنا جو ہے پیاز اور ادرق جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے اور اس کو ہم ہلکا سا فرائے کریں گے بہت زیادہ بھی پکانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سوجی میں جب ہم پانی ایڈ کرتے ہیں تو اوریڈی ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اچھی طرح سے میش اوڈ ہو جاتی ہے پک جاتی ہے گل جاتی ہے سوجی جو ہے آپ اپنے بچوں کی غزہ میں لازمی شامل کریں یہ بہترین ہوتی ہے چھوٹے بچوں کے لیے بہت ہی بہترین ہے اس میں آئرن ہوتا ہے بچوں کو انیمک ہونے سے بچاتا ہے آج کل بچوں میں بہت زیادہ یہ بیماریاں شکایت آ رہی ہیں کہ بچے جو ہے آئرن کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں تو آپ جو ہے اس طرح کی جو ہیں چیزیں بچوں کی غزہ میں لازمی شامل کیا کریں اور چھوٹے بچے جو ہیں ان کے ابھی ٹیسٹ ڈیویلپ نہیں ہوتا تو وہ تو ایزیلی کھا لیتے ہیں اور اس کے علاوہ سوجی فائبر ڈائٹ ہے کونسٹیپیشن ہونے سے بچاتی ہے بچوں کا پیٹ خراب ہونے سے بچاتی ہے اور یہاں بے جی میں نے اس کے بعد گاجر اور مٹر بھی ایڈ کر دیئے ہیں مٹر بھی بچوں کے لیے بہترین ہوتے ہیں اچھا جی آپ نے یہ ساری کی ساری ریسیبی اگر آپ چھوٹے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو اسی طرح سیم تو سیم بنا کے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پیوری فوم میں بنا لینا میش کر لینا ہے کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ پک چکی ہے اچھی طرح سے تو آپ چھوٹے بچوں کے بھی دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی بچوں کے داند آ چکے ہیں تو آپ بلکل ان کو جو ہے پیوری فوم میں نہ دیا کریں اور تھوڑی تھوڑی سی جو ہے انس میں چنکس رہنے دیا کریں کیونکہ اس طرح سے کیا ہوتا ہے بات میں بچے جب بڑے ہوتے ہیں وہ روٹی کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور مجھے بہت سارے میسیجز آتے ہیں یہ ہمارا بیبی جو ہے وہ روٹی نہیں کھاتا ہے تو یہی بجا ہوتی ہے کہ ہمیں ان کو پیوری فوم میں ہی دیتے ہیں سوفٹ غزہ ہی دیتے ہیں تو وہ وہی کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں اور وہ روٹی کی طرف جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ جی میں نے ڈالا ہے پورا ایک کپ پانی کا اور اگر آپ چھوٹا کپ لے رہے ہیں تو ون اینڈ ہاف کپ لیں گے اور یہاں پہ تھوڑی سی میں بلیک پیپر ایڈ کر رہی ہوں اور اگر آپ کا بیبی جو ہے ون اینڈ سے بلو ہے تو آپ نے کوئی بھی سپائسیز اس میں ایڈ نہیں کرنی اگر میں کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں میں نے یہاں پہ بڑا مگ لیا ہے اور اگر آپ چھوٹا کپ لے رہے ہیں تو ون اینڈ ہاف لیں گے اور میں نے بڑا کپ لیا ہے تو میں یہاں پہ ایک کپ ہی یوز کر رہی ہوں دو چمچ سوجی میں آپ ایک کپ جو ہے وہ پانی ایڈ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے چمچ کو اچھی طرح سے ہلاتے رہنا ہے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو سوجی ہے وہ اس کے لمپ نہیں بنے گے اور وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہلکی آنچ پہ اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے لیکن آپ نے چمچ جو ہے وہ ہلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی جو ہے وہ لمپ گہرہ نہ بن جائے اور سوجی اچھی طرح سے پک جائے سو ریسیپ ہمارے پرپیر ہو چکی ہے اور جب میری امی نے مجھے اس بارے میں بتایا تھا تو میں نے اس کے سارے کی سارے انگریڈینٹس کی جو ہے وہ چیک کی تھی کہ اس میں کون کون سی نیوٹریشن پائی جاتی ہے تو اس چیز کے آپ بلکل بھی ٹینشن نہ لیں سب جو ہیں وہ بہترین ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ سبزیاں بھی بچوں کو سٹیم کر کے دے سکتے ہیں اور اس رجل میں بچوں کو سبزیاں لازمی دینی چاہیے بے شک آپ کسی چیز میں پکا کے دیں یا ویسے دیں اور اس کے علاوہ بھی جو ہے میں نے سو جی کی اور بھی بہت ساری ریسپیز اپنے چینل پر جو ہیں وہ شیئر کی ہوئی ہیں آلو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں اسی میں ہی آپ آلو کو گریٹ کر کے بوائل کر کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور وہ بچوں کے ویٹ گیننگ میں بہت زیادہ ہیلپفل ہوتی ہے اور بچوں کی جو ہڈیاں ان کو مضبوط کرتی ہے سو یہاں پہ جی ہماری ریسپی پرپیر ہو چکی ہے اور نیم اس کا ریویل کرتے ہیں اس کا نام اکما ہے اور بہت ہی مزے گی ہوتی ہے اور اسپیشلی یہ بڑے بھی بہت ہی زیادہ شوک سے کھاتے ہیں لیکن اس کو بنانے کا طریقہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرٹ ہوتا ہے اس میں سو جی کو بہت زیادہ اچھی طرح سے مکس نہیں کیا جاتا بلکل جو ہے اس کے دانے الگ لگ ہوتے ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ جو ہے کھائی جاتی ہے اور یہاں پہ جی میری پرپیر ہو چکی ہے میں نے باول میں نکال رہی ہے اور یہاں پہ اس کے بعد جی آپ اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں اور یہ سبھی بچوں کے لیے سویٹیبل ہے سکس مند پلس کے بعد جو ہے آپ پیوری فارم میں دیں گے اس کے بعد آپ اسی طرح سے سب بچوں کو دے سکتے ہیں اور سبھی بچوں کو ہر ایج میں نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ جتنی بھی ایج کے بچوں ہیں ان کو دے سکتے ہیں سو ای ہوپ کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو پلیز ضرور لائک کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائے گا اور پرس تا بیل آئیکن ملتے ہیں نیکس کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ